بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکویز جومے کے روز تیرہ نومبر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر جس قسم کی لڑائی ہوئی سترہ سیکٹرز میں چار ویلیز میں باقاعدہ جو ہے وہ لڑائی چھڑی دونوں جانب سے جو ہے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کیا گیا بھارت کی طرف سے انپرووکٹ فائرنگ کی گئی جس کے جواب میں پاکستان نے حملہ کیا پاکستان نے اس کا جواب دیا اور بھارتی چوکیوں کو نشانہ ب کہ یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھنے کا خدشہ ہے لیکن غیر متوقع طور پر ہم نے دیکھا کہ ہفتے کا روز جو ہے اس میں گہرہ سکوت ہے خاموشی ہے مکمل لائن آف کنٹرول پر اور ابھی تک دونوں جانب سے اس قسم کی کوئی اطلان نہیں آئی کہ پاکستان یا بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر کسی بھی قسم کا فائر ہوا ہو یہ سارا معاملہ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے اوپر کس قسم کی ریپورٹنگ کی جاری ہے لیکن ساتھ ہی کہ جمعہ کے رو بھارت نے کس قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کیا اسرائیلی ساختہ میزائل کا استعمال ہوا یہ میزائل کیا ہے اس کی کیا کوالٹیز ہیں اس میں یہ کتنا لیتھل ویپن ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ہی کہ کیا حالات جو ہیں وہ کسی بڑی تباہی کی طرف جا رہے ہیں یا جا سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کر لیں گے لیکن اس سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا کھیل ہے جو عالمی طاقتیں کھیلتی ہیں اور ہمارے سامنے یہ ہوتا ہوا نظر آتے ہیں لیک ہم اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کرتے بڑی بڑی عالمی قوتیں جو ہیں وہ پہلے بیماری بناتی ہیں پھر اس کی دوائی بناتی ہیں پھر وہ آپ کو دوائی بیچتی ہیں بڑی بڑی عالمی قوتیں پہلے مختلف ممالک کو معاشی طور پر کمزور کرتی ہیں پھر ان کو کرزے دیتی ہیں پھر ان کو کرزے دینے کے بعد جب وہ کرزے میں جکڑ جاتے ہیں تو پھر ان کی پولیسیز جو ہیں ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ہتھیاروں کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے ب� بڑی جو عالمی قوتیں ہیں اور بڑے بڑے اسلحہ بنانے والے ممالک ہیں وہ اسلحہ پروڈیوس کرتے ہیں اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ کانفلیکٹس ہوں اور کانفلیکٹس فلیر اپ ہوں اور ان فلیر اپ ہونے کے نتیجے میں ان کا اسلحہ زیادہ سے زیادہ بکے اور یہ جو ممالک ہیں یہ اسلحہ دھڑا دھڑ خریدیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں کتنے معصوم انسانوں کی جانوں کا زیادہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بڑی قوتیں جو ہیں ان کو اس حوالے سے کوئی فکر نہیں ہوتی اسی طریقے سے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہتھیار بنای جاتے ہیں لیکن ہتھیاروں کا توڑ بھی بنایا جاتے ہیں اور اس یہ کلاسک اگزامپل ہے جس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے کہ بھارت نے جس قسم کے میزائلوں کا استعمال کیا ہے سپائک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز یہ میزائلز کیا ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بھی بتا دوں کہ اس میزائل کو جو کمپنی بناتی ہے اسی کے حوالے سے مشہور ہے کہ جو اس میزائل کا سب سے اچھا توڑ ہے وہ بھی وہی کمپن بناتی ہے جو کمپنی یہ میزائل بناتی ہے یعنی کہ پہلے بیماری بھی خود پروڈیوس کرتی ہے اور اس بیماری کا علاج بھی جو ہندوستان ٹائمز ہے ہندوستان ٹائمز نے آج لائن آف کنٹرول کے حوالے سے جو لکھا اس کی ہیڈ لائن میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ لائن آف کنٹرول جو ہے وہ صرف ہمیں یہاں پر پاکستان والی سائیڈ کے اوپر رہتے ہوئے یہ نہیں لگ رہا کہ یہ ایک اچمبے کی بات ہے کہ اس طریقے سے یو ہی نہیں ہوتا کلائمکس آنے تک جو ہے ظاہر ہے کہ ایک سیچویشن فلیر اپ ہوتی ہے پھر اس کا ایک کلائمکس ہوتا ہے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے شدت اختیار کرتا ہے اور پھر اپنے اروج پر پہنچتا ہے اور پھر اروج پہ پہنچنے کے بعد ایک دم ختم نہیں ہوتا پھر وہ اسی طریقے سے واپس جو ہے وہ فائر کی شدت میں کمی آتی جاتی ہے پھر بہت وقفے کے بعد ہوتے ہیں اور پھر سیچویشن کام ڈاؤن ہو جات لیکن جمعہ کے بعد پاکستان نے بھارتی جو نازم الامور ہیں ان کو طلب کر کے احتجاج کیا دوسری جانب بھارت میں نئی دلی میں پاکستانی سفیر کو جو پاکستانی نازم الامور ہیں سفارت خانے میں ان کو بلا کر احتجاج کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سیچویشن اچانک ہفتے کے روز جو ہے وہ مکمل طور پر نورمل دیکھی گئی جو صورتحال ہے وہ البتاج وہاں پر سراسینگی ہے وہاں پر خوف کی فضاء ہے کیونکہ بھارت نے جس قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کیا جس کی تفصی بتانے لگا ہوں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اس قسم کے ہتھیاروں کا استعمال یوشلی نہیں کیا جاتا دفتر خارجہ سے عموماً جس وقت ہمیں انٹر سائفیسز پبلک ریلیشنز آئی ایس پی آر سے جب اس کے حوالے سے تفصیل بتائی جاتی ہے تو اس میں پریس ریلیز میں لکھا جاتا ہے کہ ہیوی آرٹیلری کا استعمال ہوا ہیوی آر آل کیلبرز کے مورٹرز کا استعمال کیا گیا شیلنگ کی گئی اس قسم کی اور فائرنگ ہوتی ہے انپرووکٹ فائرنگ ہوتی ہے جاتی ہے کہ توپ خانہ استعمال ہوا بھاری ہتھیاروں کا استعمال ہوا لیکن میزائلز کے استعمال کے حوالے سے ان پریس ریلیز میں نہیں لکھا ہوتا ایک تو آج جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تمام تر ایونٹس کو اوور شیڈو کیا ڈی جائی اس پی آر میجی جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس اور شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے بھارتی جو عزائم ہے پاکستان کے حوالے سے اس کا پردہ چاک کیا ایک ڈاسیر پیش کیا اس ڈاسیر میزائل جو کہ انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل ہے اس میزائل میں کس قسم کی خصوصیات ہیں اور یہ فورتھ جنریشن جو میزائل ہے اس کو فائر ان فارگیٹ ٹیکنالوجی یا فائر ان فارگیٹ میزائل کہا جاتا ہے کہ اس میں باقاعدہ کنٹرول نہیں کرنا پڑتا آپ کا بہت ایزی یوز ہے اس میزائل کا بہت لیتھل ویپن ہے اس کی ظاہر ہے کہ جتنے بھی انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز ہیں ان کے لیے مختلف ٹیکنالوجیز یوز ہوتی ہیں لیکن اگر آپ � ٹاپ فائیڈ میں دیکھیں تو سپائک میزائل جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ فائیڈ سب سے لیتھل میزائل سب سے محلک انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز جو ہیں انجھ میں اس کا شمار ہوتا ہے سپائک کا سپائک جو ہے اس کو جو ہے فورتھ جنریشن میں منشن کر چکا ہوں یہ فورتھ جنریشن ہے اور اسرائیلی کمپنی ہے رافیل ایڈوانسٹ ڈیفینس سسٹمز یہ کمپنی اس کو بناتی ہے اور مین پورٹیبل ہے وہیکل لانچ ہے ہیلیکاپٹر لانچڈ ویریانٹ سے اس کے موجود ہیں ان تین طریقے سے جو ہے یہ حملہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو انسانی طور پر اٹھا کر بھی جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے اور اس سے حملہ کیا جا سکتا ہے یہ ماؤنٹ ہو سکتا ہے مختلف وہیکلز پر گاڑیوں پر اور ہیلیکاپٹر کے ذریعے بھی یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے انیس سو بیاسی میں لبنان وار میں پہلی مرتبہ اس میزائل کا استعمال ہوا تھا اور پھر اس میں بہت زیادہ جدت آتی گئی اس کو ا جاتا رہا اس کی ٹیکنالوجی کو بہتر بنایا جاتا رہا اور دوہزار بیس میں ریسنٹلی نگورنو کاراباخ آزربائی جان اور آرمینیا کی کانفلکٹ میں آزربائی جان نے اس کا استعمال کیا دنیا میں کل ملاکر تقریباً اکتیس ممالک ہیں جس نے اسرائیل سے اسرائیلی کمپنی رافیل سے یہ میزائلز پرچیز کیے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ خاصا مہنگا سسٹم ہے اس کا جو ایک یونٹ کی کواسٹ ہے وہ دو لاکھ دس ہزار � نہیں ہے اور اس کا ڈائیومیٹر جو ہے وہ تقریباً آدھے فٹ کے قریب بنتا ہے اور اس کا جو لانچنگ ہے وہ 30 سیکنڈز لیتی ہے اور جو اس کی ری لوڈنگ ہے دوبارہ اس کو اگر لڑ کرنا ہے اس میزائل کو اس کے لانچر کو دوبارہ میزائل سے لوڈ کرنا ہے تو وہ تقریباً 15 سیکنڈ لگتا ہے لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ فائر ان فارگیٹ ٹیکنالوجی ہے فائر ان فارگیٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے حوالے سے میں ظا جب میں نے اس کے حوالے سے پڑھا تو فائر ان فارگیٹ ٹیکنالوجی جو مختلف انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز ہیں اس کے لیے مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز یوز ہوتی ہیں لیکن جو فائر ان فارگیٹ ٹیکنالوجی ہے اس میں آپ باقاعدہ میزائل کو جو ہے وہ انفراریڈ ایمیجنگ کے ذریعے اگر آپ اس میں فیڈ کر دیتے ہیں آپ اس میں میپ کوارڈینیٹس ڈال دیتے ہیں آپ اس میں اگزیکٹ جی پی ایس لوکیشن ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ میزائل اگزیک ٹینک گائیڈ میزائلز ہوتے ہیں اس میں اور اس میں فرق کی ہے کہ آپ کے نظروں کے سامنے آپ کی آئے سائٹ میں ٹارگٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے ٹین ایکس اس کا آپٹیکل زوم ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے انیشلی دو ہزار چودہ میں بھارت نے کوشش کی کہ تقریباً ایک ارب ڈالر کی ڈیل کی جائے اور آٹھ ہزار سے زائد میزائلز اور اس کے جو لانچرز ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ تین سو اکیس لانچرز اور آٹھ ہزار تین سو چھپن میزائل خریدنے کی بات کی گئی تھی بھارت کی طرف سے اور پندرہ ٹریننگ سیمولیٹرز خریدنے کی بات کی گئی تھی لیکن پھر یہ ڈیل جو ہے وہ مختلف مسائل کی نظر ہو گئی ہے پوری نہیں ہو سکی اس کے بعد اپریل دو ہزار انیس میں جس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر صورتحال کشیدہ ہوئی تو اس وقت انڈین آرمی نے ایک امرجنسی جو ہے وہ ایک اپروول دیا اس کی پرچیس کا اور اس کے بعد دو سو چالیس سپائک ایم آر میزائل میزائلز جو ہے وہ خریدے گئے بھارت کی جانب سے اور بارہ اس کے لانچرز جو ہے وہ خریدے گئے اور انٹروڈیوس کیا گیا اس کو سروس میں ارلی اکٹوبر 2019 لیکن اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی کہ بھارت نے ان کا استعمال کیا ہو یا اس کا اقرار کیا ہو انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز جو ہے وہ پاکستان بھی استعمال کرتا ہے پاکستان کے پاس جو میزائلز ہیں وہ بکتر شکن ان کا نام ہے پاکستان جو ہے وہ جو زمین سے فضاء میں مار کرنے والے ی ایر ڈیفنس کے حوالے سے اس قسم کے میزائلز ہیں وہ خود پروڈیوس بھی کرتا ہے ایکسپورٹ بھی کرتا ہے دو تین ممالک کو لیکن جو یہ ٹیکنالوجی ہے وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی نہیں ہے پاکستان کے پاس پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ رشن ٹیکنالوجی ہے رشن میزائلز ہیں اور ان کے ویرینٹس جو ہیں اور پھر اس میں پاکستانی نام کے ساتھ پھر وہ آویلیبل ہے لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو اسرائیلی کمپنی رافیل ہے وہ اس کا ایک تو� بھی بناتی ہے اس کا نام ہے ٹروفی ٹروفی جو کاؤنٹر میئر ہے وہ جب آپ اس کے جا کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہی کمپنی جو ایک طرف اسلحہ ایک لیتھل قسم کا ویپن بنا رہی ہے دوسری طرف وہ اس کا توڑ بھی بیچ رہی ہے کہ اگر کسی نے مارنے کے لیے ہم سے میزائل خریدنا ہے تو وہ خرید لے اور کسی نے اس میزائل سے بچنے کے لیے اپنی ٹینک کے اوپر یا اس کسی بھی شے کو جس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر اس سے بچنے کا سسٹم لگانا ہے تو وہ لگا لیا جائے اور اس میں باقاعدہ جیمیرز جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں اگر پوری اس فیلڈ کو جیمیرز لگا دیے جائیں اور اس کا جو رابط ہے اس کے ذریعے اس کو ڈیوییٹ کیا جا سکتا ہے میزائل کو تو اس قسم کی جو ہے وہ اطلاعات ہیں لیکن اس ساری گفتگو کے بعد جو انفیکٹ مقصد تھا کہ جو جمعہ کے روز سب کچھ ہوا لائن آف کنٹرول پر اس میں ہم نے دیکھا کہ بھارت کی طرح سے جس قسم کی جس وقت یہ فائرنگ کی گئی شیلنگ کی گئی تو تباہی بڑے پیمانے پر ہوئی اور چوکیوں سے ہٹ کر جو پوسٹ ہیں پاکستانی اس سے ہٹ کر جو شہری آبادی ہے وہاں پر بہت بڑی تباہی ہوئی گھر کے گھر تباہ ہوئے معصوم لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے زخمی ہوئے ان کے جو پراپرٹیز ہیں ان کو بہت بڑا جو ہے وہ ڈیمیج ہوا اور باقاعدہ بھارت کی طرف سے اب بھارتی میڈیا کو آپ دیکھیں جا کر آہ تو اب باقاعدہ یہ ریپورٹ ہونے لگا ہے بھارت اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ انہوں نے اس میزائلوں کا استعمال کیا ہے پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس میں فائر انڈ فارگیٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے پاکستان کی جو ہے وہ تھرڈ جنریشن میزائل ہیں جو پاکستان کے پاس ہیں پاکستان کے پاس تھرڈ جنریشن ہے اور یہ فورت جنریشن ہے البتہ سپائیک کا ہی ففت جنریشن جو میزائلز ہیں وہ بھی جو اب یہ کمپنی ہے یہ بنا چکی ہے وہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ سب سے لیٹسٹ ہیں اس کی جو رینج ہے وہ مختلف ویریانٹس میں اس کے رینج بھی ایویلیبل ہے پچاس میٹر سے لے کے دھائی ہزار میٹر تک اس کی جو ہے نا بہت کہا جاتا ہے کہ بڑی ایکوریسی ہے اس کی اور اس کی جو سٹرائک کیابیلٹی ہے بہت زیادہ ہے پاکستان جس قسم کے وہ استعمال کرتا ہے اس کی نائنٹی پرسنٹ کہا جاتا ہے کہ اس کی سٹرائک کیابیلٹی ہے لیکن اس کے لیے دو سے تین جو مسائل ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی ویجول رینج میں ہونا چاہیے آپ کا ٹارگٹ جو پاکستان کے پاس میزائلز ہیں دوسرا وہ وائر کے ساتھ یعنی کہ اس کو گائیڈ کرنے کے لیے اس میزائل کو جس طریقے سے کہ آپ نے اس کو ٹارگٹ کے اوپر گائیڈ کرنا ہے تو اس کے لیے اس ایک وائر جو ہے وہ ساتھ ٹریول کرتی ہے اور اس وائر کی لینٹھ جو ہے وہ بھی اس جو پاکستانی میزائلز ہیں ان کی جو ہے لینٹھ کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اب یہ ساری جو سیچویشن ہوئی ہے لائن آف کنٹرول پر اب this exactly means کہ and I hope that does not happen لیکن اب لگتا ہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر بھارت اس قسم کے اسلحہ استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف اور پھر اس سے ایک آمز ریس اسلحے کی دوڑ شروع ہوتی ہے جس بات کے حوالے سے پاکستان بارہا کہہ چکا ہے کہ بھارت کو اپنے ملک کے اوپر نظر کرنی چاہیے جس ملک میں ساٹھ فیصد لوگوں کے پاس ٹائلٹ کی فیسلیٹی نہیں ہے جن کے پاس واش روم نہیں ہے جو فیلز کو اوپن میں جا کر اس قسم کا وہ کرتے ہیں ان اور غربت کی سطح سے نیچے جس ملک میں آٹھ سو ملین لوگ موجود ہوں رہ رہے ہوں وہاں کا ملک جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ خود اپنی ڈیفینس کی اتنی ہیوی سپینڈنگز کرتا ہے بلکہ پاکستان کے ساتھ اب جب کانفلکٹ ہوگی اس قسم کے اسلحے کا استعمال ہوگا تو انفورچنیٹلی یہاں سے بھی پھر اس قسم کی یا اس کا توڑ کرنے کی اس کے برابر آنے کی اس کو ایکویٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ لائن آف کنٹرول پر باقاعدہ ان مزائلوں کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے گا تو دیز آر دیٹیلز ان آئی خوپ کہ یہ ساری جو سیچویشن ہے بکوز دی ٹو کنٹریز آر آم ان کی جو نیوکلیر ڈیٹرینس ہے جو ان کی نیوکلیر کیپیبلیٹی ہے اس کی وجہ سے خدا نخواستہ آہ امید یہی ہے کہ آہ اور یہ خدشہ نہیں ہے کہ بہت بڑی کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتی ہے لیکن جس قسم کی صورتحال ہے جس قسم کے ویپنز کا استعمال کیا جا رہا ہے that can lead to ایک ایسی لڑائی جو کہ بہت بڑھ بھی سکتی ہے so these were the details that I wanted to share اب تو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیشی اللہ حافظ